اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں میرے پرندے کے شکین بھائیو کبوتر بازو کبوتر فیلو کیا حال ہیں سب کے ٹھیک ہیں یہ تعلیٰ دیکھ رہے ہو اس تعلیٰ کا اور کوئی مقصد نہیں ہے سوائے بچوں کی پہنچ سے کبوتروں کو دور رکھنا ٹھیک ہے ادر واحد یہ تعلیٰ چھوڑوں کے لیے کوئی تعلیٰ نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ تو چھوٹی سی ایک نشانی لگائی کہ بچوں کو پتہ ہو کہ یہاں پہ کبوتروں کو نہیں چھوڑی اگر کبوتروں کے پنجرے میں اگر بچہ گھوز جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا اکھاڑ پچھاڑ ہو سکتی ہے اچھا آج کی ویڈیو میں آپ کو مزددار چیز دکھانے لگاؤں یہ میرے کچھ نایاب پرندے ہیں ٹھیک ہے تو جس میں میرے جناب سارے عظمائے ہوئے کبوتر ہیں اور ان کو میں نے بریڈنگ سیٹ اپ کے لیے لگایا ہوئے پانی لازمی رکھیں گرمیوں میں ہر وقت اور میں آپ کو جو آج مقصد ہے ویڈیو بنانے کا وہ دکھانے لگاؤں کہ مادی نے تین انڈے دیئے تھے بچے بھی تین ہی نکالے دو بچوں کی پلائی بہت اچھی ہوگی وہ بچے بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ٹیڈی نار ہے اور ٹیڈی نار کے نیچے میرے پاس یہ دیکھیں دو بچے ہیں ماشاءاللہ ایسا تو یہ ٹوٹل تین بچے تھے ایک بچہ میں نے اٹھا کے ایکسپیرمنٹ کے لیے یہاں پہ رکھ دی ہے اس جوڑے کی نیچے اس کے اپنے انڈے گندے ہو گئے تھے تو اس جوڑے کے اپنے انڈے گندے ہو گئے تھے وہ میں نے پھینک دیئے ہیں اب وہ بچہ تیسرا جو کہ ان کا بھائی ہے اس کو اس کے ساتھ رکھ دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دیکھیں غصہ منا رہا ہے نا آپ کو اتر ٹھیک ہے انگری برڈ ایس ان انگری برڈ اوکے جی اوکے 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 مارتا ہے بھی مارتا ہے کبوتر غصہ کر رہا ہے بچہ کسی کا بھی ہو ماں ماں ہوتی ہے خیر یہ نر ہے اور یہ بڑا جناب اس موڑ میں ہے اچھا ہم اس کو نکالتے ہیں یہ دیکھیں بچہ اور یہ بچہ کی پلائی ہو رہی ہے بچہ کی بورٹ چیک کر لیں میں نے کہا چلو تجربائی صحیح دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں چھوٹا سا کیٹو سا بچہ ہے اور اس کو یہ ہم پر رکھ دیتے ہیں اچھا یہ مارتی نے انڈے دیں ہیں ٹھیک ہے جی یہ بھی بڑا زبردست جوڑا ہے یہ ٹیڈی نر بیٹھا ہے جناب بہت زبردست اس کے بعد یہ نر دیکھیں جناب یہ بھی نر بازی اڑا ہوا ہمارے پاس اس کے یہ دو بچے ہیں ٹھیک ہے یہ دو بچے اس کے اب بات آئی ہے تیدر یہ کھانے کے اندر آپ کو ماتی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ نر بیٹھا ہے اور اس کے بس رہ گئے ہیں دو بچے مطلب دو بچے یہ ایک وہ ٹوٹل پانچ بچے ہیں اور دو انڈے وہاں پہ تیار ہیں باقی یہ کپوتر آپ دیکھنے کھڑے لین لگے ہیں سارے تو دوستو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایسے رد و بدل کر دینا چاہیے اگر کسی پرندے کی جان بچتی ہو کیونکہ وہ جو بچہ ہے تیسرا اس کی اچھی پرورش نہیں کر رہے تھے کیونکہ والدین اس کے صرف دو ہی بچوں کو اچھے سے پال سکتے ہیں اس لیے میں تیسرے کو اٹھا کے کسی اور کی جھولی میں ڈال دیا ہے یہ ماتی چیک کر رہے ہیں ٹیڈی بہت اچھی اور کلاس ماتی بہت اچھی کڑی ڈلی ہے اس کے پون میں گرین کلر کی بہت اچھی ماتی ہے باقی ماتیاں آپ لوگ بھی اچھا شوک کرتے ہیں سارے دوستوں کے پاس اچھا شوک ہے اچھے کبوتر ہیں اب وہ زمانے گئے کہ آپ کو ڈھونڈنے پڑتے تھے آپ تو ہر چھات کی اوپر کبوتر جو ان سے ہے وہ اتنے تنا ٹائم کر دیتے ہیں تو ویڈیو آج کیسے لگی ہے لائک ضرور کر لیں چینل بھی سبسکرائب کر لیں